سرورہ شاہاں قریمہ نستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہاں قریمہ نستگیرہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے کردار و افکار پر غیروں کے تحزید کے اثرات کے تعلق سے تھوڑی دیر گھتو کرنے کا شرف حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کے توفیق دی حالات کو اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شیر بھیر موضوع ہے وَضَا مَتُوْهُ نَسَارَةُ تَمَدُّنِ حَنُونَ وَضَا مَتُوْهُ نَسَارَةُ تَمَدُّنِ حَنُونَ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھتے شرمائی یہی ہیں حیدنی فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتیں روحانی ہیں ہر کوئی بستنی زو کے تناسانی ہیں تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمان ہیں کیوں طلب کرتے ہو کیوں طلب کرتے ہو جینے کا ہنر گیرو سے اور کیا چاہیے جینے کا ہنر گیرو سے اور کیا چاہیے مسلم تجھے پر آنکھ پار جب سے اسلام سے رقبت کا جنازہ تھا جب سے اسلام سے رقبت کا جنازہ اٹھا قومیں مسلم تیری شوقت کا انہیں ہوتا ہے قوم مسلم تیری شوقت کا جنازہ ہوتا ہے جب سے اغیار کی تحزیب لگائی سینے دل سے اسلام نظمت کا جنازہ ہوتا ہے قوم کی پردہ نصیر رونہ کی بازار ہوتا ہے شرم کی بھیڑ چڑھیں غیرت کا جنازہ ہوتا ہے خود کو جو فاطمہ زہرہ کی بتاتی ہے کنیز ان کے کردار سے افت کا جنازہ ہوتا ہے آج بے پردہ بہن دیکھ کے خوش ہے بھائی بھائی عشق کی غیرت کا جنازہ ہوتا ہے آج بے پردہ بہن دیکھ کے خوش ہے آئے افسوس کی غیرت کا جنازہ ہوتا ہے برادرانے ملت اسلامیہ گارے ہرہ کے گارے ہرہ سے جنور نکلا تھا اسلامی لوگ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائل زاہری کے بعد ان کے گلاموں نے اس کندیل کو اسلام کی اوشکوشنی کو لے کر دنیا کا دورہ کرنا چاہے اور جب اسلام کی خوشگو کو سارے آلے پرشا میں جا تو پہنچانا چاہا تو لوگوں نے روپنے کی بڑی کوشش نہیں ہوگا پوّتوں سے مارنا چاہا جا لوگوں نے مسلمانوں کو تلوار کی صد سے کار دینا چاہا جا مسلمانوں کے تہزیب وہ جو مسلمانوں کو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جام جو وهدانیت کا جام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور روحانیت کا جام پیا آیا تھا اسے لوگوں نے پہلے تو تلواروں سے مارنا چاہا لیکن جب مسلمان کی مانی طاقت مصطفیٰ کریم کی روحانیت اور ان کے فضل و کرم کے ذرگے تیس تیس ہزار کی فوج ایران میں دو لاکھ پتہ دیکھ کر رہی تھی اور جب خالدی ولید رضی اللہ تعالی عنو کی سرکردگی میں پانچ ہزار کی فوج چالیس ہزار کی فوج کو قتل عام کر رہی تھی قتل عام نہیں کہا جا سکتا یہ کہا جائے کہ باطن کرسکی کا خانمہ کر رہی تھی اور جب عبادہ بن جران رضی اللہ تعالی عنو کی سرکردگی میں دس ہزار کی فوج دیئر لاکھ پتہ دیکھ کر رہی تھی دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ قوم ہے جن کے پاس ٹوٹے ہتھیار ہیں جن کے پاس پھڑے رباس ہیں جن کے پاس کھانے کی کیسا نہیں ہے انہیں ہم تنوار سے مارکہ زمی بوس کر دیں گے لیکن جب ایمان کی طاقت اور اسلام کی طاقت مصطفیٰ کریم کے سنت کی طاقت ان کے محبت کی طاقت ان کے قربت کی طاقت ان کے قردار پر چلنے کی طاقت کو دنیا نے دیکھا تو دین لاکھ دو لاکھ کی فوج آئی مسلمانوں کے سامنے دیس ہزار مسلمان دیس ہزار کبھی پندرہ ہزار کبھی تیس ہزار سامنے کبھی دھائی لاکھ کبھی دین لاکھ یہ واقعات بتاتے ہوں ایک تاریخ کی اور آپ بھی بھٹھلانے اور کاپڑے لگتے ہیں انسانی زہن متصفزن ہو جاتا ہے یہ کیسی تاریخ ہے یہ درہ پندرہ ہزار کی ناقابلے جس کے بعد ہتھیار پیار مزور ہو جس کے بعد غزہ کی کلت بھی ہو وہ پندرہ ہزار کی کبھی کسی دھائی لاکھ خالد بن وید جیسے سپہ سالہ وعدہ بن جرہ جیسے سپہ سالہ س Scottish اللہ جیسے سپہ سالہ ایمانی قوات اسلام علم دنیا کے سامنے آئے انہیں بتا دیا کوئی بچن درواز سے نہیں بلکہ کردار سکتا جائے زندہ باب جب ایران کی فوجی روم کی فوجی دنیا کی بڑی بڑے قوتیں مسلمانوں سے ٹکڑا کر پاس پاس ہو گئی تو وہ انہوں نے گورو فکر کیا مجلس بنائی میٹنگ رکھی ان کو تلواز ہو گیا کیونکہ یہ میدان جہاد جب اترتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نشا ہوتا ہے لوگوں نے کہا یہ کیسا نشا ہے انہوں نے کہا کیا تم نشے میں جنگ کرتے ہو مسلمان سپاہیوں سے غیروں نے پوچھا جنگ کرتے ہو تو سمجھ میں نے یادہ کیا نشے میں لڑتے ہو کہا ہاں نشے میں لڑتے ہیں اور ہمارا نشا اس کے رسول کے نشا ہے یہ ہے بہ 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 زندہ باز ہوتا ہے اور یہ بھی جان لو جب ہم میدان جہاد میں اترتے ہیں اسلامی علم لے کر کے یہ جان لو جتنا تمہیں جھیلے کا شوق ہے اسے کئی گناہ زیادہ مصطفیٰ کی نام پر ہمیں مرنے کا شوق ہے یہ وہ نشا ہے کہ جب میدان میں آ جاتی ہیں تو پھر بڑے 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 اکھڑ جاتے ہیں تو جب دنیا نے دیکھا کہ ان کو تروار سے نہیں مارا جا سکتا ہے ان کو ہتھیار سے نہیں مارا جا سکتا ہے ان کی جو تاریخ ہے ان کا جو وجود ہے وہ ترواروں سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب مسلمان میدان جہاد میں اترتے تھے اس زمانے میں مسلمان بہت گریب تھے ان کے پاس ان کے پاس ہتھیار کے بڑی کمزوری تھے سامنے ہزارہ ہزار بھولے ہوا کرتے تھے بعض باع جنگوں کے بھی ہوا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی تروار بڑی کمزور ہوا کرتے تھے وہ جو ایک ہالی بڑا نایا کرتے تھے ان کے رومیاں اور ایرانیوں کے بدن پر جیرہیں ہوتی تھے لیکن مسلمانوں کسی میں پر جیرہ ہوتی تھے ایسا ایسا صحابیہ کرام ہیں اسم خدا کی وہ جیرہ تو چھوڑو اپنے بدن کی جو کنیس ہوتی تھی اس کو بھی ترک روا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے یہ تمہاری حفاظت جیرہ کرے گی اور ہماری حفاظت مصطفیٰ کی محبت ہے تمہیں تلوار پر تمہیں جیرہ بڑا بھروسہ ہوگا ہمیں بھروسہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کی نظر پاک دنیا نے جب دیکھ لیا میں وڑی نوانزی کے ساتھ بتانا چاہتا ہے جو میرا اصل محصر جب دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو دلوار سے ہتھیار سے نہیں مارا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کون سے ایسا پھار ہوا عیسائی جو صلاحوتی نجومی رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں اور جو انہوں نے دن سنید تحمیت عطا کی زمانہ میں ایک بہت بڑا اس وقت میں دنیا جانتے ہیں کہ عیسائی کی چال ہمیسا عیاشی والی رہی انہوں نے میٹنگ بنائی کہ صلاحوتی نجومی بھی پدرہ ہزار کی پھول لے کے آتا ہے تین ہزار کو ایسے کاٹا ہے لگتا ہے کہ میدانے جہاد ہوئے ایسے عدد ایسے پچھے 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 دنیا نے کہا تب ان کے بڑے بڑے جو عیاش تھے اور جو بڑے بڑے جاسوس تھے انہوں نے کہا کہ اس قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تلوار سے کبھی تباہ نہیں کر سکتے انہیں اگر تباہ کرنا ہے برباد کرنا ہے دنیا میں رسوہ کرنا ہے ان کے دل و دماغ سے اسلام کی محبت مصطفیٰ کریم کی چاہت اور ان کے وجود سے اسلام کی تحزیب کا رنگ اتار دیں اگر ان کے دلوار دماغ سے اسلام کی تحزیب اور مصطفیٰ کریم کی محبت کا نشاہ اتر گیا تو یہ ایسے ہی ہو جائے گے جیسے کہ تعداد میں دیکھنے میں تو بھوسے بہت ہوں لیکن ذرا سا پانواج ہوتا میں بہا لے جائے گا یہ وہ منصوبہ تھا تاریخ کا جو عیسائیت کے بڑے جاسوس تھے حرمن میں بناتا ہے جسوس کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان علی بن سفیان جو تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے بہت خاص جاسوس تھے اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا وہ جانتا ہوں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جاسوس کے پیس گئے تو جاسوس نے جو بیان دیا اسے آپ سینے پر ہاتھ ایوبی سلطان ایوبی اور علی بن سفیان سنے پکڑے جانے کے بعد مذہبی کتابوں کو مطالعہ کیا ہے اتنا ہی جو ہے تمہاری مذہبی کتابوں کو مطالعہ کیا ہے میں قرآن اور انجیل کے تہے تک ہو جاؤں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسلام ہی میں اعتراب کرتا ہوں کہ مذہب اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے اور یہی وہ مذہب ہے ہر انسان کا مذہب ہے اس میں کوئی پیچھے بھی نہیں ہے کوئی جو ہے کوئی کڑکپر نہیں یہ اپنے سیدھا ساتھ مذہب ہے اس میں بتا دوں کہ تمہارے تہذیب میں تمہارے مذہب میں خوش کر کے غیروں میں تمہارے اسلام کی اصل صورت کو بگاڑ کر گیا اور ہم ہم عیسائی ایک لمبے پتہ سے تمہارے تہذیب پر حملہ آور ہیں تمہارے تبدل پر حملہ آور ہیں اور یہ بھی جان لو میں جانتا ہوں کی دنیا میں سب سے دو مذہب رہ جائے ہیں ایک اسلام اور ایک اسائیت یہودیوں نے تمہارے مسلمانوں کے بھیس میں خوش کر کے تمہارے تہذیب اور تمتوں کا جو قلعہ توڑا ہے اسے دنیا جانتی ہے اور بتایا جا سکتا ہے اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کسی مذہب کو دیر اور تلوار سے نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو تبلیغ اور تشریر سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے تہذیب کے محبت اس کے مذہب کر رہا تو اس سے اختار گئے تو وہ خود بس برواد ہو جائے گا اور وہ کہتا ہے وہ ایسائی جو ایسائی جاسوس پکڑا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ سنو سلطان ایوبی ہمیں ایک لمبی مدد سے تمہارے مذہب پر یلغار کر رہی ہیں اور کریں گے اور یہ ہو جان گے میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے قوم کے بہت سے لوگ ہیں تو تمہارے قوم میں خوز گئے ہیں اور تمہارے قوم میں خوز کر کے جو فکری ایاشی ہے تو تہی سگیر رنگ ہے وہ اتار رہے ہیں اور اس نے کہا کہ میں ان میں سے یہ بات سیکھا ہوں اس نتیجے تک میں ان میں سے پہنچا ہوں کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کے لہزیر کا رنگ اس کا مذہبی رنگ اس کے پیغمبر جس کی محبت نکال دو اسے دور کر دو اس کے رسول سے تو پھر دیر اور توار اور جنگ و جدل کی کوئی زمین باقی نہیں رہ جاتی ہے اس نے کہا کہ تمہارے رسول نے کہا تھا کہ تمہارے قوم نے کس کر عمل کیا تھا یہ جان لو اگر تمہارے رسول کے قوم پر فرمان پر فرامیر پر تمہارے قوم نے عمل کیا ہوگا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ آج دنیا میں چوتھائی حصے پر مسلمان ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ آج چوتھائی مسلمان جو ہیں بھی مرآینان سلمان ہیں جو کہتا ہے کہ اے سلطان ایوبی سلو ہم جو ہے ہمیشہ تمہاری تحضیب پر یاگار کرتے رہے ہیں اور میں پیشن ہوں اس نے کہا اور میں پیشن ہوئی کر سکتا ہوں کہ ایک دن اس دنیا میں اسلام نہیں رہے گا اگر اسلام نہے گا بھی تو صرف خرصودہ نظریہ کے صورت میں رہے گا ہر کوئی ساہودین ایوبی اور زنگی پیدا نہیں ہوتا یہ کہا ہمارا یہ منصوبہ ہے اس قوم کو اپنے تحضیب میں اتنا رن دو اپنے اپنی تحضیب اور اپنا جو کردار ایاشیہ اس قدر ان کے کھوڑ میں شامل کر دو کہ مسلم قوم پھر کبھی سلا ہوگی نہیں جو مردن زنگی نہ پیدا پیدا ہے ان کی عورتوں کو اس قدر غیروں سے قیب کر دو اس قدر مذہب اسلام سے فاطمہ زہرہ کی صیرت سے عائشہ صدیقہ کی صیرت سے حدیثت اوبرہ کی صیرت سے اس قدر دور کر دو پھر کوئی موت بھی پاکیزانہ ہو جو نوردن زنگی رہتے ہو جیسا بیٹا پیدا ہے اس عیسائی نے کہا کہ کل آئی ہو روز روز ایسائی نہیں پیدا ہوتے ہیں ہم نے انتظام کر لیا ہوگا ہمیں پیدا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ جو ہے جاسوس عالم نے کہا عیسائی نے کہا کہ کل پرسو تو آئی ہو نوردن زنگی کو دنیا سے چلے جانا ہے پھر اس کے بعد جو مسلمان پیدا ہوگی جو مسلمان آئیں گے وہ جن سے پرستی میں لپٹے ہوئے ہوگے وہ پہ ظاہر تو مسلمان ہوگے ان کا حلیہ ان کا نباس تو ظاہر اسلام ہی ہو سکتا ہے لیکن ان کا دل ان کی تحزیف حیثیت ہوگا اس نے کہا کہ آپ مجھے مار دیجئے جاسوس نے کہا کہ مجھے مار دو لیکن میرے تحریک میرے تنظیب تو نہیں مار سکتے کیونکہ ایک انسان کے پر جانے سے مقاسد نہیں مر جا رہا کرتے میرے بعد کوئی گوسرا آدمی آئے گا ندایہ دعویٰ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یا تو اسلام کو مٹا دیں گے یا مسلمانوں کو اپنی تحصیل اور غلام بنا دیں گے بظائر اگر دیکھا جائے تو عیسائی دعور کی مسلمانوں کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا تھا یہ بات یہ کہہ رہا تھا سن لو کہ کل جو مسلمان آئیں گے قوالج تو ان کے ہوں گے لیکن تعلیمی نظام ہمارا ہوگا قوالج ان کے ہوں گے لیکن تعلیمی نظام ہمارا ہوگا شادیاں ہونکے ہوگی تقریبات ہونکے ہوگے لیکن جو رسم رواج ہونکے وہ ہمارے ہونکے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹیوں کے بدن کا لباہ ان کے بعد اکتن ان کے زندگی کا اصول یہ اعلان کرے گا کہ میں قانون اسلام سے نہیں بلکہ فطرتیں یہودیت اور تحزیب ایسائیس ہیں یہ شہادت کہہ انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سبھتا تو یہ وہ بھنسوہ ہے ایسائیت کا جس نے آج مسلمان مسلمان کے قوم کو پوری طریقے سے اپنی لپیڑ میں کرلیا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم بظاہر تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہے مسلمان محمد اللہ لیکن وہ مسلمان اب نہیں ہیں جو پندرہ ہزار دائی 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 دائیے کرٹوں کو قتل ہاپے جانتے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو اصل طاقت تھی ان کے روح کو ہم کیچ لیا ہے جب کسی چیز کی روح کو کھیچ لیا جائے اس کا صرف جسدیں مردہ بچتا مسلمانوں میں عیسائیوں کے بھی حساب تحزیدیں ڈالیں گا آج ہی اگر گور کریں ہماری اشارت کی ہمارے پیار ایک گوپ کے صرف میں نظر کروں گا کہ آج ایک جو عیسائیت کا بہت دیسے کے ساتھ ایک جو فارمولا اور تحزید بڑھ رہی ہے برثڑے مانے گا برثڑے اس قدر اگر آپ گور کریں تو برثڑے کے منانے کا جو شسٹم آج آرے پاک رکھا ہے کیا اسے اسلام سے کیا تھا اسلام نے نہیں کیا عیسائیت کا وہی رنگ ہے جو عیسائی یہودی اور عیسائی آلیوں نے تمہارے دوری دماغ بیٹھانا چاہتا ہے یہی وہ رنگ ارے اسلام تو کہتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں موت آئے گا اسلام تو کہتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اٹھے آیا جائے گا اسلام تو کہتا ہے اس دن کو یاد کرو جو دن پچاس ہزار کا سال کا دن ہوگا اگر دنیا کہتی ہے پائدائیس کی دن کو آتا ہو ارے یہ دنیا والی تحزیب کرنگ تم نے کال دا پائدائیس کی خوشی میں تم گہروں کے تکلیر کرتے ہوئے کیک کرتے ہو تالی بجاتے ہو وہ قوم جس نے اسلام کو جرد سے کھوکھلا کرنا چاہا جس نے اسلامی عورتوں کو بازار میں پر حیاء کرنا چاہا اس قوم کی تحزیب کو آپ سی بھی سے لگا کر بڑا فکر نیسوز کرتے ہو ارے اگر بچے کے پائدائیس کا تمہیں شوق ہو تو اس دن اسے اس کے پائدائیس کا مقصر یاد دیلاؤ وہاں خلق جنوال انساء اللہ علیہ وسلم کے پیغام بتاؤ کہ تمہیں پائدائیس کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ارے پائدائیس کے دن تو انسان رونا چاہیے کہ کہیں چیز کے لیے مجھے پائدائیس کیا گیا تھا ابو باکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عروحیت کی دن رویا کرتے ہو وہ نے کہا بھولا صدیق رمضان گزر گیا عیدہ آگئے گئے اب ہوتے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں وہ مقصر صدیق نے کہا جس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہو اس کو اسے قبول ہو گیا ہے خوشی منائے ارے جس کو اپنے پائدائیس پر اس بات کے یقین ہو گیا ہو جو میرے پائدائیس کا مقصد اللہ نے دیا تھا وہ مقصد نے پورا کر آگا خوشی منائے ہماری شام کرا ہم امرا ہوئے سے اس کے بعد ہم پائدائیس کی دن جو حقیقت ہیں اور جو ہے تعلیم آجا رہے ہیں جس کے بعد اسلام دیسا خوبصورت مذہب ہو وہ اصلا خدا کی دنیا تحصیب اسلام مانگتی ہے دنیا میں بتا دے کوئی تحریک میں دسترخان کا تصورت دیا ہے اسلام نے دسترخان کا تصورت دیا ہے دنیا کی جتنی خوبصورتی ہے سارا اسلام نے دیا ہے اسلام سے دنیا بھی ایک مانگ رہی ہے اور آپ عیسائیت کے دروازے پر کٹوڑا لے گئے ہیں جن کے پاس شور نہ ہو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو دوسرے کے پسٹر کے زیرت بنائی وہ تمہیں تحصیب دیں جن کے پاس پیغمبر اسلام ہو جس کے بعد اب اب صدیق تیجے سیرت ہو فارو کے آدم لیجی پاکیزہ سیرت ہو جتنی سیرت جتنی خوبصورت سخصیات تمہارے پاس ہے اصلا بدا کہ تمام عدیان تمام مذہب کے تمام سخصیات کو ایک طرف کٹا کر دو کسی ایک سخصیت کو ایک طرف کٹا کر دو ان کی تحصیم پر آپ آل کریں تو اتنے کامیاب ہو جائیں گے اتنے ہوگو نہیں ہو سکتے تمہاری عظمت کیا ہے ہمیسہ جتا ہمیں مٹانے کی کوشش کی تم نے کبھی گور کیا ہے گور کیا ہے جس پیڑے یہ ہمیسہ پتھر مانا جاتا ہے جس میں پھل ہوتے ہیں گور کیا تمہارے پیچھے پڑھئی ہے ہاں پڑھئی ہے برواد کر دے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار دار مچھوڑا آپ کو بتا دیں پستوری دے رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر ایک پر ایک پر ایک چی گئی عرب کا چاند اس کا مصانی کی پون تھا اس کا رائے دار اس کا لے گھر سوامیل لچمل پرسات اس نے گالباً دھائی سو صفحات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ بلکتا ہوئی اس نے محبتوں کے عوات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے وہ پھول نچھاوت کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے سوامی لکشمن پرساد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک پر اتنی ناجواب کتاب لکھ دی تو اسلام کو اٹھتی قبول نہیں کرتا ہے سوامی لکشمن پرساد نے جو جواب دیا تھا تو تماشا مسلمان کے قوم پر بارا ہے وہ سالہ سال اس کا ذرنہ سنائی دی اگر حساس سن جائے سوامی لکشمن پرساد نے کہا جب میں نے صیرت مصطفیٰ کو پڑا بہت سی کتابوں کا مطابع کیا اور جب میں نے اس کتاب کو رکھا تو میرا دل چاہا ساری دنیا کو ترگ کر کے پھیک دو سارے ساری تحزیبوں کو ایک درم مصطفیٰ کریم کو قدم کو چھون کر اشہادو اللہ علیہ وسلم پرساد نے کہا جب میں نے صیرت رسول پڑھی میں نے دل نے کہا سلام کرن کر لو جب حالتہ مسلمانی دیکھا اس دور کی مسلمانوں کی حالت میں نکام آئیں گے یہ وہ جملہ ہے اگر انساز کی کان سے سننا جائے تو اس کتاب سالہ سال تک سنائی تھی ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کے جنازے جب اٹھا کٹھا گئے وہ اسلام کو پرکیا کرتے گئے جس دن امام حنبل کا انتقال ہوا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں لاکھ لوگ دن اسلام کام کی امام محمد رحمت و رحمت و رحمت و رحمت جنازہ جا رہا تھا کسی عیسائی یا یہودی میں کاندھا دیا ہمارے محمد کو اور اس کی زبان سے گئے ہمارے بزرگوں کے تم مردے بھی ہمارے بزرگوں کی جو انسال ہوتی تھی دعا پات ہوتی تھی وہ بھی اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت ہے لیکن افسوس ہم پر ہے ہم پر کہ ہمارے کردار لوگوں کو سبور کر رہا ہے الغیامت کے دن اگر کسی نے دعوان پکڑ دیا یہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے کردار نے اسے متعفیر کر دیا اور اس کا ہمارے پاس کیا جواب دیا آپ گوھر کریں کہ آپ کا ہر قدم میں اسلام ہی کھونے چاہیے اور ہمیں تو فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کے گناہ ساری دنیا نے ہمارے در سے بھیک مہتما اسم خدا کی آپ اپنی صیرت کے مطالعہ نہیں جانتے آپ دنیا کے سارے سارے سسٹم کو جانتے ہیں مگر نہیں جانتے ہیں اپنے بزرگوں کی قلبانی آپ نے نہیں جانا خالی خالی آپ نے نہیں جانا قویدہ بن جرہا دن بھر موبائل آپ لگے رہتے ہیں اگر آپ چاہے کسی موبائل چلیں ان کی صیرت پڑے گا ان کی جذبات پڑے گا بانیوں کو پڑے گا آپ نہیں جانتے ہیں قویدہ بن جرہا اس اندوستان میں محمد بن کاسیت آئے کیوں آئے آپ نہیں جانتے ہیں بس ذرا سی دے رہا ہوں ہمارے ہماری جو تحضیب ہے ہمارے مسلمان بہنوں نے جس لباس کو اتار کر پھر دیا ہے جس لباس بھی جو لباس انہیں وزن معلوم ہوتا ہے جو لباس انہیں قید معلوم ہوتا ہے جو ان کی عزت اور ان کی پاکیزگی کا ان کی پاکیزگی کو بچانے والا ہے آج انہیں برج معلوم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسائیت تو بہت کری تھی کارننٹوں میں جا کر وہ علم حاصل کیا ہے اسلام تو حاصل نہیں کیا یہ انہیں چیز وزندار معلوم ہوتی ہے لیکن آپ اگر گورن کریں آپ انہیں تہذیب دیکھیں تو ہمارے مسلمان مجاہدین نے تمہاری ایک ایک عزت کے لیے نہ جانے کتنے سہکڑوں کمیں پھون بھا دیئے وہ جو ہے یہ ہندوستان میں جب فاتح سندھ محمد بن قاسم آئے تھے دنیا جانتی ہے محمد بن قاسم فاتح کو لیکن کبھی گور کیا کس وجہ سے تھے صرف ایک لڑکی کی پکار ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر سندھ کو فتح کیا دنیا فاتح اسپین تاریخ بن زیاد کو جانتی ہے لیکن جانتے ہو تاریخ بن زیاد نے حملہ کیوں کیا تھا صرف ایک لڑکی کی عزت کی فاتح اسپین تاریخ بن زیاد لیے پورا اسپین فتح کر دیا تمہاری عزت کے لیے تمہارے آبروں کے لیے تمہارے لباس کے لیے تمہاری عزت کے لیے مسلمانوں نے ایسے ایسی جگہاں پر کھون بھائے ہیں کہ جہاں پر انہیں کوئی ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا ان کے کھون کو جانورے میں پیا ان کے جسموں کو جانوروں میں کھایا کوئی کفن دینے والا نہیں تھا ان کی تحزین کو اپنے فرموش کر دیا آپ گوھر کریں آپ کدھر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحزین دے اسلام آمین سب کو اس پر امتنے کے توفید آمین والی ملیسیلہ ملیسیلہ ملیسیلہ